اسلام دیکھن کلاس فائیف آج ہمارا اردو کواہد کا وینٹ ہے اور آج ہم نے جو پڑھنا ہے وہ ہے اسم معرفہ اور اس کی اقسام اسم معرفہ اور اس کی اقسام کے لئے آپ پیچ کھولیں گے سکسٹی سکس چھہ سٹ صفحہ نمبر چھہ سٹ اچھا اسم معرفہ سے کیا مراد ہے کسے کہتے ہیں اسم معرفہ آپ نے ابتدائی جماعتوں میں دو اسم پڑھے ہوں گے ایک اسم نقرہ اور ایک اسم معرفہ اسم نقرہ کیا ہوتا ہے اسم نقرہ عام نام کسی بھی جگہ چیز جانور شخص کے عام نام کو اسم نقرہ کہتے ہیں اور کسی بھی خاص جگہ خاص شخص خاص چیز کے نام کو اسم معرفہ کہا جاتے ہیں یہ تو آپ نے ابتدائی جماعتوں میں پڑھا ہوگا اسم معرفہ اور اسم نقرہ اور میں نے آپ کو دوبارہ سے اس کی تعریف سمجھائی بتائی سہی اب اسم معرفہ کی مزید اقسام ہے جس ہر چیز کے سمجھ اقسام ہوتی ہیں ٹھیک ہے اسے اسم کی دو اقسام تھیں کون کون سی ایک معرفہ ایک نقرہ کوئی آپ سے سوال کے باب اسم کی اقسام بتائیے آپ نے جھٹ سے کون سا بتانا ہے اسم معرفہ اور اسم نقرہ کوئی آپ سے پوچھوی اسم معرفہ کی اقسام بتائیے تو اب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے اس میں معرفہ کی اقصام اس میں معرفہ اور اس کی اقصام وہ اس میں جو کسی خاص شخص جگہ یا چیز کا نام ہو اسے اس میں معرفہ کہتے ہیں پہلے آپ کاپی پر مین ہیڈنگ جو آپ کی ہوگی اس میں معرفہ اور اس کی اقصام پھر سائیڈ ہیڈنگ ہوگی آپ کی اس میں معرفہ اس کے بعد آپ اس میں معرفہ کی دیفنیشن یعنی تعریف لکھیں گے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے جو آپ کی کتاب کے پیج نمبر سکسٹی سکس پر لکھی ہے صحیح اب آئے کیا بڑھنا ہے اس میں معرفہ کی دردہ زیر اقسام معروف ہیں اقسام معروف سے کیا مطلب ہوا جو مشہور اقسام ہیں ٹھیک ہے کونسی ہیں جو نیچے دیوی ہیں چار قسم وہ اس میں معرفہ کی اقسام ہیں اور اب ہم ان اقسام کے بارے میں پڑھیں گے اس میں معرفہ کی دردہ زیر اقسام ہیں نمبر ون اس میں علم بوٹ پہ میں نے تحریک کیا ہوا ہے نمبر ایک کیا ہے اس میں علم ہے ٹھیک ہے اب اس میں علم کی کیا تعریف ہے کسے کہتے ہیں اس میں علم وہ خاص نام جس سے کسی شخص جدہ ایک چیز کو پکارا جائے مثلا عبداللہ اسلام آباد قائد ملت گھڑو میسس بغیرہ یہ اس میں علم ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس میں زمین اس میں زمین ایسے الفاظ جو کسی اب اس میں زمین کی تعریف دیکھئے ایسے الفاظ جو کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال کیے جائیں اس میں زمین کہلاتے ہیں مثلا اس نے اسے وہ وغیرہ یہ کیا ہیں یہ اس میں زمین ہے اس میں زمین سمجھ میں آیا آپ کو ایسے الفاظ کونس کیسے جو ہم اسم کی جگہ بولتے ہیں لیکن بات دفعہ میں آپ کو نام لے کے مخاطب کرتی ہوں یا اور آپ بات وقت میں آپ کو نام نہیں لیکھتی بات دفعہ میں کہتی ہوں قضر تو یہ اسم ہو گیا لیکن میں کہتے ہیں آپ ایسا کرو آپ قضر کی جگہ میں آپ کسی کیا کہتی ہوں آپ کرو لیکن آپ جو ہے جو آپ کے نام کی جگہ استعمال ہو رہا ہے یہ اس میں زمین ہے یا کسی اور بچے کا نام جو آپ کے سامنے موجود نہیں ہیں مثل علی غمیہ کونی علی آج نہیں آئے تو یہ میں علی کا نام لے رہی ہیں اس میں لیکن اگر میں کہوں کہ وہ نہیں آئے تو یہ وہ کیا ہے وہ اس میں زمین ہے تو اس میں زمین نوٹ کر لیجئے آپ کون کون سے اس میں زمین اس نے اسے اس نے یہ کیا وہ اسے وغیرہ ٹھیک ہے اب ہم کرنے جا رہے ہیں نمبر تھری نمبر تھری اس میں اشارہ اس میں اشارہ وہ اسم جسے کسی چیز جگہ یا شخص کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے مثلا یہ اسے ان ان کو انہیں وہ وغیرہ آیا سمجھ میں ٹھیک ہے ایسے یہ کہتے ہیں اس میں اشارہ بھی کہلاتے ہیں یہ اور یہ ضمین اشارہ بھی کہلاتے ہیں ضمین اشارہ بھی کہلائیں گے اور اس میں اشارہ بھی کہلائیں گے کیونکہ یہ بھی پروناؤنس ہیں آپ نے انگلش میں ناؤن پڑھا ہے پروناؤن پڑھا ہے نا تو پروناؤن کیا ہوتی ہے he she ate him her his ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے اردو میں بھی کیا ہے کہ جب ہم وہ الفاظ اسم کی جگہ بولتے ہیں تو وہ اس میں ضمین کہلاتے ہیں صحیح اور اس میں کچھ اسم ضمین ایسے ہوتے ہیں جو ہم کسی خاص اشارہ کے لیے بولتے ہیں یہ کتاب اٹھاؤ یہ گلاس وہاں رکھ دو تو یہ میں نے اشارہ کیا یہ والی کتاب صحیح تو اس میں یہ جو ہے کیا ہے اشارہ کے لیے ہوا استعمال لیکن یہ ہے کیا اس میں ضمین ہے اور اس میں اشارہ ضمین اشارہ یا اس میں اشارہ ہے یہ اسے اسے کتاب دے دو اسے یہ بتا دو ان کو آ جانا تھا صحیح تو یہ کیا ہے یہ ضمین اشارہ بھی ہیں اور اس میں اشارہ بھی ہیں صحیح انہیں خبر دے دو وہ ابھی تک نہیں آیا وہ ابھی تک نہیں آیا اگر میں کہوں علی ابھی تک نہیں آیا تو یہاں میں نے ضمین استعمال نہیں کیا بلکہ میں نے اسم استعمال کیا ٹھیک ہے میں نے علی کا نام لیا اگر میں کہوں وہ نہیں آیا اس کا مطلب ہے کہ میں نے وہ یہاں پر کیا ہے زمیر ہے اور زمیریں اشارہ جب میں کہوں گی تو جن چیزوں کے طرح میں اشارہ کہتے ہیں نا یہ لا دو وہ اسے وہاں رکھ دو اسے بتا دو تو یہ زمیریں کیا ہوں گے اشارہ ہوں گے یا پھر اس میں اشارہ ہوں گے اچھا اب ہمارے پاس ہے نمبر فور نمبر فور ہے اسم موصول اسم موصول وہ اسم ہے جس کے ساتھ جب تک کوئی جملہ نہ ملایا جائے جب تک کوئی جملہ نہ ملایا جائے اس کے پورے معنی سمجھ میں نہیں آتے مثلا جیسے جو جس نے جس نے محنت کی وہ کامیاب ہو گیا اس میں موصول جیسی کرنی ویسی بھننی ٹھیک ہے یہاں پر جو جس نے جیسے یہ کیا ہے یہ اس میں موصول ہے اور ضمیر موصول بھی ہم اس کو کہیں گے اور یہ خسم کس کی ہے اس میں مارفہ کے قسم ہے صحیح اچھا اس کے بعد اس کے ایک سائز دیکھئے اب ہم یہ والی ایک سائز کرتے ہیں جی اب یہ مشر دیکھئے جملوں میں اس میں مارفہ کی اقسام پہچان کر دی گئی جگہ میں لکھئے مثلا چاکر لورا رائے میں رہتا ہے اب چاکر لورا رائے میں رہتا ہے کیا ہی یہ اس میں علم ہے صحیح اچھا نمبر ون دیکھئے اب جی جو چاکر لورا رائے میں رہتا ہے کہ اب اس میں چاکر جو ہے وہ اس میں علم ہے اب میں بتا رہی ہوں گل خان اچھا رڑکا ہے اس کے اچھے اقلاق کی سب مثال دیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ کیا ہے یہ آپ کو دل سونچ کے سمجھ کے رکھنا ہے یہ اس میں علم ہے یا اس میں ضمیر ہے یا اس میں اشارہ ہے گل خان اچھا رڑکا ہے اس کے اچھے اقلاق کی سب مثال دیتے ہیں پھر نمبر ٹو دیکھیں مجھے ابباجان کی موٹر سائیکل بہت پسند ہے برائے مہربانی مجھے وہ کتاب لا دیجئے برائے مہربانی مجھے وہ کتاب لا دیجئے جو زیادہ محنت کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے آپ ان چاروں جملوں میں آپ نے پہچھان کا لکھنا ہے کون سا جملہ اس میں علم کا ہے اس میں علم استعمال ہوئی ہے کون سا اس میں ضمیر کا ہے اور کون سا اس میں اشارہ ہے یا پھر اس میں موصل ہوئی ہے صحیح یہ کام آپ نے کرنا ہے اب کیا کریں گے آپ سب کو سمجھا دیا گیا آپ کو آپ نے دیفنیشن لکھنی کافی پر اردو کا وائد کافی پر آپ نے کھول کی آپ کام ریٹن برگ سمجھ دیجئے آپ نے اردو کا وائد کافی کھولی اس میں معرفہ اس کی اقسام کیا آپ نے مین ہیڈنگ دی پھر سب ہیڈنگ آپ نے دی اس میں علم اس میں ضمیر اس میں اشارہ ہی ہو اس کی اپنے اقسام دی کتاب کو پیج کو دیکھ کر آپ کرتے جائیں گے کتاب سے ٹھیک ہے اچھا اپنے سائز دی بھی ہے وہ بھی آپ نے کرنے یہ تمام کام آپ کو کاپی پر کرنا ہے سمجھ میں آ گیا ہے سب کو ٹھیک ہے اب اگر لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ